بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو دیسی کوکنگ سیکرٹ جو کہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوئے آج میں آپ کے ساتھ بٹر سے دیسی گھی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور جے کیسے بناتے ہیں بہت ہی ایزی اور کیک ریسپی ہے آپ آسانی سے دیسی گھی گھر پر بنا سکتے ہیں دیسی کی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے بٹر لینا ہے یہ میں نے جو شاپ سے مل جاتا ہے وہ لیا ہے پانچ ٹکیاں لیے ہیں یہ تقریباً ڈو تھرٹی گرام کی ہے ایک جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اتنا لے لیں یہ میں نے پانچ ٹکیاں لیے ہیں بٹر کی اب آپ کوئی بھی پین لے لیں تھوڑا موٹے پین لے کا ہو اس میں ہم بٹر ڈال دیں گے اور اس کو پکائیں گے جب یہ پکنے لگ جائے گا تو آنچ ہم نے اس کی تھوڑی سلو کر دینی ہے اب دیکھیں یہ بٹر سارا میلٹ ہو رہا ہے جب بٹر میلٹ ہو جائے گا اور یہ پکنے لگ جائے گا تو آنچ ہم نے اس کی سلو کر دینی ہے اب یہ دیکھیں بٹر ہمارا سارا میلٹ ہو چکا ہے اور یہ پکنے لگ گیا ہے اب آنچ ہم نے اس کی سلو کر دینی ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو ہم نے اچھی طرح پکا لینا ہے جب تک یہ جاگ بلکل ختم نہیں ہو جاتی اور یہ بلکل گی کی شکل میں نہیں آ جاتا اب جو دیکھیں ہمارا گی اچھی طرح پک رہا ہے اس کو تین سے چار منٹ تک اور پکائیں گے جاگ بھی دیکھیں اس کی بلکل ختم ہو چکی ہے اور خوشبو بھی تقریبا اس کی آنے لگی ہے تھوڑی دیر تک اور پکائیں گے اس کو جب تک یہ جو لسی ہے اس میں وہ ساری ختم نہیں ہو جاتی اور بلکل یہ کلیر فارم میں نہیں آ جاتا جس طرح کی گی کا کلر ہوتا ہے اگر زیادہ آپ نے اس پوائنٹ پہ اس کو پکا لیا تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوگا اب جہاں دیکھیں یہ ہمارا گی اچھی طرح پک چک ہے چولا میں نے بند کر دیا اب ہم اس کو چھان لیں گے اور چھان کے آپ کسی بھی ایر ٹائٹ برطن میں ڈال کے رکھ لیں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو استعمال کریں اب اس طرح آپ کسی بھی برطن میں اس کو چھان لیں اس طرح دیسی گی کو آپ نے کسی بھی برطن میں چھان لینا ہے اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ لیں اور جب بھی ضرورت ہو تو آپ استعمال کریں کی دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے آپ شاپ سے لیتے ہیں اس کو آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپک ساتھ تب تک آپ سب لوگ اپنا خیار رکھیں تینکیو فر وچنگ خدا حافظ